اسلام آباد میں یہ خبریں گرم ہیں کہ وزیر آزم کے متنازے پرنسپل سیکریٹری آزم خان جلد ہی اپنا عہدہ چھوڑ کر امریکہ میں ورلڈ بینک کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھال سکتے ہیں بی بی سی کے لیے تحریر کردہ سینئر صحافی اعزاد سید کے ایک ریپورٹ کے مطابق ورلڈ بینک کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کے عہدے پر تائیوناتی کے لیے حکومت پاکستان نے ورلڈ بینک کو چار نام پر مبنی جو سمری بھیجوائی ہے اس میں ایک نام آزم خان کا بھی ہے تاہم اس عہدے پر تائیوناتی کا حتمی فیصلہ ورلڈ بینک کے حکام ہی کریں گے بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں اقتدار کے ایوانوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بعض حلقے بھی آزم خان سے ناخوش ہیں جس سے وہ خود بھی آگاہ ہیں اور شاید انہی کی خواہش پر ورلڈ بینک کی نوکری کے لیے ان کا نام بھی دیا گیا ہے یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں میڈیا پر یہ خبر بھی چلی کہ آزم خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ماہ بین ہاتھ رہ پائی ہوئی ہے تاہم حکومتی ترجمان اور خود شاہ محمود قریشی نے سختی سے اس خبر کی تردید کی ہے سوال یہ ہے کہ وزیر آزم کے انتہائی قریب ترین سمجھ جانے والے طاقتور پرنسپل سیکریٹری آزم خان دراصل ہیں کون جب سن 2018 میں تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو عمران خان نے آزم خان کو اپنا پرنسپل سیکریٹری مقرر کیا جو ابھی تک اس عہدے پر برقرار ہے حالی دینوں گریڈ بائیس کے آزم خان خبروں میں کافی زیادہ زیر بحث رہی ہیں خصوصا جب جہانگی ترین اور ڈاکٹر فردوس آشک آبان نے اپنی اپنی فراغت کے بعد یہ الزامات لگائے کہ یہ سب آزم خان کی وجہ سے ہوا جس نے انہیں کپتان سے دور کیا ایک طرف جہانگی ترین ایک ٹی وی انٹرویو میں آزم خان کا نام لیتے ہوئے کہا کہ وہ میرے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے ہیں تو دوسری طرف فردوس آشک آبان نے الزام آئیت کیا کہ آزم خان نے ان سے استیفہ لینے کے لیے ان کو دھمکیاں دی اس سے پہلے جب آزم خان کو پرنسپل سیکریٹی بنایا گیا تو وہ گریڈ 21 کے ملازم تھے اور کچھ سینئر بیورکریٹس کی جانب سے ان پر تنقید بھی کی جاتی رہی لیکن عمران خان کے ساتھ قربت کی وجہ سے آزم خان ہی اس عہدے پر گزشتہ تین سالوں سے فائز ہیں بعد میں ان کو گریڈ 22 میں بھی ترقی مل گئی آزم خان کا تعلق خیبر مختونخہ کے زلہ مردان سے ہے اور وہ مردان کے خان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں عوامی طور پر اگر دیکھا جائے تو پرنسپل سیکریٹی کا عہدہ ویسے بھی اہم ہوتا ہے کیونکہ وہ زیر آزم کو بیورکریسی کے عمور کے حوالے سے بریف بھی کرتے ہیں تاہم آزم خان میں چند خوبیاں ایسی ہیں جن کے بنیاد پر عمران خان ان کو پسند کرتے ہیں اور ان پر اپنے ساتھ پرانے تعلق کی بنیاد پر بھی اعتماد کرتے ہیں یہ سن 2013 کی بات ہے خیبر مختونخہ میں پرویز خٹک وزیر آلہ تھے اور سیکریٹری داخلہ آزم خان کی مختلف عمور پر ان سے تھنچ چکی تھی روایت تو یہ ہے کہ صوبے میں تایونہ سیکریٹری اپنی نوکری بلخصوص اہم تقروری بچانے کے لیے سر جھکا تھے اور وزیر آلہ کی ہاں میں ہاں ملا کر کام چلاتے ہیں مگر یہ آزم خان ٹیڑے مزاج کے آدمی تھے انہیں اپنے کام میں مداخلت پسند نہ تھی جس پر انہوں نے وزیر آلہ کے ساتھ کام کرنے سے دو ٹوک انکار کر دیا سن 1990 میں سینٹرل سپیرے سرسز کے امتحان میں ٹاپ کر کے ڈسٹرک مینجمنٹ گروپ میں شمولیت اختیار کرنے والے آزم خان کے ساتھ کام کرنے والے اہلکار بتاتے ہیں کہ وہ انتہائی متحرک، ذہین اور نتائج کی پرواہ نہ کرنے والے بے نیاز آدمی ہیں جو اپنا کام بہت خوبی جانتے ہیں آزم خان سی ایس ایس کے سطر میں کومن بیش سے تعلق رکھتے ہیں اور خیبر پختونخواہ کے معروف برنہار کالج ایبٹ آباد اور قائد آزم یونیورسٹی اسلامباد جیسے ملک کے آلہ تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم رہے ہیں آزم خان کے ساتھ کام کرنے والے احسان گنی بتاتے ہیں کہ آزم خان انتہائی متحرک، ذہین اور نتائج کی پرواہ نہ کرنے والے بے نیاز آدمی ہیں جو اپنا کام بہت خوبی جانتے ہیں آزم خان کے سیکریٹری داخلہ کے طور پر استفعے کو وزیرالہ خیبر پختونخواہ نے پسند نہ کیا لہٰذا انہیں کھڑے لائن تقروری کے طور پر سیکریٹری سیاحت تائینات کر دیا گیا بیروکریسی کی دنیا میں کھڑے لائن کی اسطلاح ایسی تقروری کے لیے استعمال کی جاتی ہے جہاں اکتیارات ہوں نہ وسائے آزم خان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا سیکریٹری سیاحت تائیناتی گزاران انہوں نے اپنے پہلے دور میں تیار کیے گئے منصوبوں کے نکالا اور ان پر عمل درامت شروع کر دیا وہ مشرف دور میں پشاور میں ڈیپٹی کمیشنر اور اس سے قبل سوات سمیش سوبے کے دوسرے علاقوں میں مختلف حیثیتوں میں خدمات انجام دے چکے تھے اس لیے زلہ کی سطح پر سیاحت کے فروغ کے لیے اٹھائے جانے والے اقتامات پر عمل درامت کے طریقہ کار سے بھی خوب واقف تھے اس لیے سوبے بھر میں ایک تحریک شروع ہو گئی انہوں نے سوبے بھر میں میلے منعقد کروانے شروع کر دیا اور خصوصی طور پر نتھیا گلی کو سیاحت کے لیے پرکشش بنانے کے لیے بے پناہ اقتامات کیا اسے قسمت کہیے یا کچھ اور کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان گرگ میں وقت گزارنے کے لیے نتھیا گلی پہنچے تو انہوں نے علاقے میں لائے جانے والی مصبت تبدیلیاں دیکھیں معلوم کرنے پر انہیں بتایا گیا کہ یہ نئے سیکریٹی سیاحت آزم خان کے اقدامات ہیں عمران خان کی ہدایت پر آزم خان انہیں ملے اور انہیں سیاحت کے فروغ کے لیے اپنے ایجنڈے سے آگاہ کیا یہ ملاقات آئندہ آنے والے دنوں میں ہونے والی ایک گہری قربت کا ذریعہ بن گئی یہی وجہ بنی کہ انہیں سیکریٹی سیاحت کے عہدے سے ہٹا کر ایڈیشنل چیف سیکریٹری خائبر پختونخواہ تائینات کر دیا گیا جہاں وہ سوبے پھر کی ویروکریسی کے امور کے لیے چیف سیکریٹری کی معابنت کرنے لگے دوسری طرح مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت کی بھی ان پر نظر تھی وہاں فواد حسن فواد نواز شریف کے پرنسپل سیکریٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے جن کی خواہش تھی کہ مرکز میں صرف پنجابی افسران کی بجائے باقی سوبوں کے اچھے افسروں کو بھی موقع دیا جائے اسی تناظر میں انہوں نے وزیراعظم نواز شریف کو چیئرمن سیڈی اے کے لیے آزم خان کا نام تجویز کیا اس غرصے انہوں نے آزم خان کے نواز شریف سے ملاقات کا انتظام بھی کیا اگر سن 2017 میں نواز شریف سے وزیراعظم حافظ میں ملاقات کے لیے آزم خان کو خصوصی دعوت دی گئی نواز شریف نے آزم خان کا پرتپاک انداز میں استقبال کیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں اس پر آزم خان نے بخوشی یہ خدمات سر انجام دینے کا اندیا دیا اور وہ اس رسمی ملاقات کے بعد وزیراعظم حافظ سے روانہ ہو گئے فواد حسن فواد بتاتے ہیں کہ میرے پاس آزم خان کے بارے میں مصول ہونے والی تمام اطلاعات مصبت تھی اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس وقت اپنے ساتھی افسر قاظم نیاز کی مشاورت سے ان کا نام وزیراعظم کو پیش کیا تھا دوسری طرف کسی حوالے سے عمران خان کو بھی بھینک پڑ گئی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آزم خان کو خیبر پختونخواہ حکومت سے اچکنا چاہتی ہے ان دنوں عمران خان وزیراعظم خیبر پختونخواہ سے مایوس تھے کیونکہ پرویز خٹک کے ساتھ دو چیف سیکریٹری محمد عرباب شہزاد اور عمجد علی خان چل نہیں پائے تھے جبکہ تیسرے چیف سیکریٹری عابد صحیح کے بارے میں بھی اچھی اطلاعات مصول نہیں ہو رہی تھی عمران خان چیف سیکریٹری کے طور پر اپنے اطماعات کا افسر تائینات کرنا چاہتے تھے انہیں علم تھا کہ آزم خان اور پرویز خٹک میں باہمی اطماعات کا فقدان ہوگا اور وہ اسے اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے تھے تاکہ لاہور میں بیٹھ کر خیبر پختونخواہ کو ریموٹ کنٹرول کیا جا سکے موقع اچھا تھا عمران خان نے فوری طور پر آزم خان سے رابطہ کیا اور انہیں چیف سیکریٹری خیبر پختونخواہ کی تقروری کی دعوت دیتے ہوئے بتایا کہ وزیراعلا ان کے کام میں ہرگز مداخلت نہیں کریں گے آزم خان نے اس دعوت کو چیئرمن سی ڈی اے کی وزیراعظم نواز شریف کی طرف سے کی گئی پیش کش پر ترجیح دی یوں وہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری سے پورے صوبے کے چیف سیکریٹری بن گئے اور ان کے کریئر کے ایک نئے دور کا آگاز ہو گیا جس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا آزم خان ستمبر سن 2017 سے جون سن 2018 تک چیف سیکریٹری خیبر پختونخواہ کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے اور اس دوران صوبے کی ساری بیروکریسی کو اس بات کا علم تھا کہ وزیراعلا خیبر پختونخواہ پرویز خٹک سے عملی طور پر زیادہ خودمختار اور با اکتیار آزم خان تھے جن کے معاملات میں وزیراعلا کو بھی مداخلت کی اجازت نہیں تھی یہ سب صرف اور صرف عمران خان کی سپرستی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ایسا نہیں کہ اتنی اہم تائیناتیوں کے دوران آزم خان تنازیات کا شکار نہیں رہے سیکریٹری سیاحت کے طور پر معالم جبہ سکینڈل میں ان کا نام شاہ سرخیوں میں رہا جس پر نیب کی تحقیقات عرصہ درات سے جاری ہیں مگر ابھی تک کوئی پیشرف سامنے نہیں آئی سن 2018 کے عام انتخابات سے قبل بیروکریسی کے اوقار پچار کی گئی تو چیف سیکریٹری خائبر پختونخہ آزم خان کو مرکز میں سیفران ڈویئن کا سیکریٹری تائینات کر دیا گیا انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی کے بعد 18 گز کو عمران خان نے وزیر آزم کی حیثیت سے اپنا احضہ سنبھالا تو آزم خان ان کے پہلے پرنسپل سیکریٹری تائینات ہوئے اور ابھی تک اس عوضے پر خدمات انجام دے رہے ہیں وزیر آزم کے ساتھ کام کرتے ہوئے ان کا نام سابقی وفاقی وزیر اطلاعاتوں نے شریعت فواد چہدری کے ساتھ پاکستان ٹیلویجن کے معاملات پر باہمی اختلافات کی شکل میں سامنے آیا تاہم فواد چہدری کے وزارت بدلنے کے بعد یہ معاملہ تھنڈا پڑ گیا ذرائقہ کہنے ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی آزم خان سے خوش نہیں ہے اور شاید اسی وجہ سے ان کا نام ورلڈ بینک کے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر کے عوضے کے لیے تجویز کیا گیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا